آج میں آپ کو ایک بہترین بات بتاتا ہوں دراصل ساری کہانی ہمارے یقین کی ہے وہ رب ہمیں کہہ چکا ہے کہ مجھ سے جیسا گمان رکھو گے میں ویسا ہی ملوں گا اگر تم اپنی دعاوں میں شک میں مبتلا رہو گے تو پھر شاہد تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں تم یہ یقین کیوں نہیں کر لیتے کہ وہ تمہیں کوئی عذیت نہیں دے گا وہ ہر ناممکن کو ممکن کر دے گا جب تک تم یقین نہیں کرو گے دعائیں قبول نہیں ہوں گی اس کی محبت ہم سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اس پر اندھا یقین کریں اس کی قدرت پر کوئی سوال نہ اٹھائیں وہ سمندر کے درمیان رستہ بنانے والا ہے تمہیں بھی تفان سے بچا لے گا وہ کشتی نو کو پار لگانے میں والا رب ہے دوبنے نہیں دے گا وہ آگ کو تھنڈا کرنے والا رب ہے تمہیں بھی ازمائش میں نکال دے گا تم یقین تو کرو تم سوال تو کرنا چھوڑو اس کے کن پر اور پھر تم دیکھو کہ وہ سب جو تم دیکھنا چاہتے ہو وہ سب تمہیں ملے گا جب تم نے اپنے رب پہ یقین ہو گیا تو تمہاری دعائیں بھی قبول ہو جائیں گے اصل مقصد ہی یقین ہے اللہ پہ بھروسہ اللہ پہ یقین اللہ پہ کامل یقین رکھ کے جب زندگی گزارو گے تو تمہاری زندگی بہتر سے بہتر اور آسان ہو جائے گی اور جب زندگی آسان ہو جائے گی تو تمہاری آخرت بھی سمر جائے گی